موسیقی جو عام طور پر عام عورتوں کے لئے جو لفظ استعمال کرتے ہیں یا وہ لفظ جو جس کے لئے ہم فعل مردوالا فعل استعمال کرتے ہیں کہ یہ مرد ہے اور وہ اسما جس کے لئے ہم مؤنس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے دو قسمیں ایک ہے قیاسی اور ایک ہے سماعی قیاسی اس کو کہتے کہ جو ہم قیاس کر سکتے ہیں مثلا یہاں پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس کے میں اگر گولتا ہوں تو یہ مؤنس ہے اگر آخر میں علف مقصورہ ہو علف مقصورہ علف مقصورہ یعنی وہ ہو یا جو علف پڑھتے ہیں اس کو سل ما تو آخر میں یا ہے لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا ہے علف ممدودہ وہ علف جو کڑا ہوتا ہے اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے تو اس کو علف ممدودہ کہتے ہیں تو یہ تین علامات جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہ لگا لے تو یہ مؤنس بن جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو قیاسی کہتے ہیں اس کو قیاسی کہتے ہیں اور یا وہ نام جو معنی بھی ہو کہ اس میں مثلا تائی تانیس ہے اس میں اگر گولتا ہم نگاد امر آتن تو یہ گولتا ہے یہ علامت تانیس ہے علامت تانیس ہے بقرتن اس میں یہ تا ہے یہ علامت تانیس ہے عالمتن گولتا ہے یہ علامت تانیس ہے مفتوحاتن یہ گولتا ہے یہ علامت تانیس ہے الفزتو گولتا ہے یہ علامت تانیس ہے اس طرح علف مقصورہ سل ما وہ ہم لکھتے یا کی طرح ہے اور پڑھتے علف کی طرح ہے اس سغرا یہ علامت تانیس ہے یہ بھی علامت تانیس ہے الحسنا یہ بھی علامت تانیس ہے اس طرح علف ممدودہ وہ علف جس کے بعد حمزہ ہو حسنا یہ علامت تانیس ہے تو یہ ہے لفظی اور یہ ہے معلوی یعنی اس کا معنی صرف مؤنس کا ہو جس طرح عورتوں کے نام جیسے مریم زینب ہندن یہ اگرچہ اس میں نہ تائی تانیس ہے نہ علف ممدودہ ہے اور نہ علف ممدودہ ہے اور نہ علف مقصورہ ہے لیکن یہ استعمال ہوتے کس کے لئے مؤنس کے لئے تو اس وجہ سے یہ مؤنس ہے ابھی ملکوں یہ تین ملکوں کے نام ہیں شہروں اندہلے اور لکنوں قبیلوں اور جماعتوں انہیں قریش یہ جتنی بھی نام ہے یہ بھی مؤنس ہے مؤنس جسم کے وہو آزاد جو جفت جو پہنے جوڑے جوڑے ہو جیسے یدن رجلن آئینن ازنن مثلا ہمارے ہاتھ ہیں تو ہاتھ دو ہے ایک یہ ہاتھ اور ایک یہ ہاتھ تو اس کو ہم مؤنس استعمال کریں گے انگلیا ہے دو سے زیادہ ہے تو یہ بھی یہ دو یہ یہ سارے دو دو ہے یعنی یہ تو پانچ ہے لیکن ہر ایک انگلی جو ہے الگ الگ ہے اس کو اگر ہم استعمال کریں گے یعنی اس بار کو ہم استعمال کریں گے مؤنس استعمال کریں گے اس طرح ہمارے پیر ہے قدم ہے آہ فخض ہے ساکھ ہے اور آنکھ ہے کان ہے اور آنکھ ہے اس طرح بہت سارے جتنے بھی ہے شفتین ہے تو جتنے ہیں ہم اس کو استعمال کریں گے مؤنس تو اس کو اس کو مؤنس استعمال کریں گے عرد یدن رجلن عائنن قزنن قدمن اسبعن اور اسبعن اس طرح زراعن فخضن ساکن یہ سارے جتنے دو دو ہے اس کو قدمن یہ ہوگی ہے یہ اسبعن زراعن فخضن ساکن آپ سوچ لیں جتنے بھی ہمارے پاس جتنے بھی دو دو ہے علاوہ ان کے کہ مرفق اس کو یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے اور خد یہ داخل نہیں ہے اور حاجب یہ بھی داخل نہیں ہے اور صدق یہ بھی داخل نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے جتنے دو دو ہیں تو سب کو ہم مؤنس استعمال کریں گے اور ہواو کی جتنے نام ہے ہواو کی یہ نام ہے سبع قبول دبور جنوب شمال ایک ہے جنوب جنوب طرب کو کہتے ہیں اور جنوب جو ہوا جنوب کی طرب سے چلتی ہے اس کو جنوب کہتے ہیں شمال ایک شمال ہے اور ایک شمال ہے یہ شمال ہے جو ہواو کے نام ہے ہائی فہرور سب تو یہ سارے یہ مؤنس استعمال ہوتے ہیں مؤنس معلومی نحمر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہے لفظی اور ایک ہے حقیقی یہ دو لفظ ہم ادھر ہی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہے لفظی ہے اور ایک حقیقی لفظی اس کو کہتے ہیں کہ جو سب لفظوں میں پتا چلے مثلا مروحہ تن مروحہ تن اور مفتوحہ تن بقر فزتن اس طرح یہ مؤنس لفظی ہے حقیقی اس کو کہتا ہے جس کی مذکر یعنی اس مؤنس کیلئے مذکر بھی ہو مثلا رجل کس کیلئے ہے عمرات کیلئے اور عالم عالمتن اور یہ جو ہے ظلمتن وغیرہ یہ مؤنس ہے لیکن اس کے لئے جاندار میں کوئی مذکر نہیں ہے تو اگر اس طرح ہو تو اس کو حقیقی کہتے ہیں اس لئے کہ حقیقت میں یہ مؤنس ہے اور یہ مؤنس ہے اور اس کے لئے مذکر ہے جاندار میں سے تو یہ لفظی اور یہ حقیقی لیکن یہاں پر معالم انشاء میں ہم الفاظ سے باس کرتے ہیں یعنی اس سے پلکیں گے کہ کس طرح مؤنس لکیں گے کس طرح ہوگا تو یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں ایک ہے اس میں سمائی سمائی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم عربوں سے سنتے آئے ہیں وہ ہم اس پر کسی دوسری لفظ کو قیاس نہیں کر سکتے کہ اس کے طرح ہم کسی اور لفظ کو بھی مؤنس پڑے تو سب سے پیارے اس میں ہے ارزن ارنبن یہ ازبعن جو ہے یہ بدن کے جو دو دن ہے اسی میں شامل ہے افعہ بئرن نارن جہنم کی جتنے بھی نام ہیں جہنم کے جتنی بھی نام ہیں سب مؤنس ہے جہنم کی جتنی بھی نام ہیں سب مؤنس ہے ہواو کی جتنی بھی نام ہیں سب مؤنس ہے یہ ساق جو ہے یہ فنڈلی کو کہتے ہیں اور یہ بدن کے دو دو آزام مشمار ہے زیراعی بھی رجل بھی یہ بھی اور حرب دار نار ساق شمس یہ سب مؤنس سماعی ہے اس کو عربوں سے اس طرح سننے آئے ہے کہ وہ اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے اس کو مؤنس سماعی کہتے ہیں سماع کے وجہ سے تو یہ ہے معالم انشاء کا باروہ سبق تذکیر و تانیس کے مذکر اور مؤنس کو ہم اس طرح پیچھ چانیں گے اس کے بعد جو ہے اس کا مشقہ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگلے سبق کیلئے اجات چاہتے ہیں اللہ حافظ